امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں ہم نے سبق میری آواز سنو پڑھا آج ہم اس کے مشکی سوالات حل کریں گے ان مشکی سوالات کو آپ اپنی کوپیز پر حل کریں گے زیادہ تر سوالات تخلیقی نویت کہیں یعنی آپ کو اپنے الفاظ میں ان کا جواب دینا ہوگا پیپرز میں آپ کو یہ والا سوالات ایک نمبر کے آئیں گے یعنی ایک نمبر کا سوال ہوگا آپ تین سے چار لائنوں میں جوابات تحریر کر سکتے ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک آپ بیتی سے کیا مراد ہے جی آپ بیتی سے مراد ہے اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات اور واقعات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے سوال نمبر دو زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑا کہ زمین کو انسان سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں کہ انسان نے زمین کے حسن کو خراب کر دیا ہے زمین پر بہت زیادہ آلودگی ہو گئی ہے درخت کاٹ دیئے ہیں اور فضائی اور سواتی آلودگی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیمیائی خادوں کے استعمال سے انسان کی صحت پر بھی اس کے بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوئے ہیں بچو اگلا سوال ہے سوال نمبر تین دھویں سے کیا نقصان پہنچتا ہے تو آپ تحریر کر سکتے ہیں کہ دھویں سے سانس لینے کی بیماریوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ بھی مخلوق کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے جی بچو جی سوال نمبر چار زمین انسان کو ظالم اور بے حس کیوں کہہ رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ انسان ظالم ہے وہ زمین پر سے درخت کو کاٹتا چلا جا رہا ہے فیکٹریاں اور کارخانے لگا رہا ہے جس کی وجہ سے فضائی آلودگی میں اور پانی کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے زمین کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے سوال نمبر پانچ درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں درخت کاٹنے سے آکسیجن میں کمی ہو جاتی ہے زمین کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور درخت کاٹنے سے موسم بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے محول نا خوشکوار ہوتا جا رہا ہے سوال نمبر چھے پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے پودے اور درخت کاربن ڈائی اکسائیڈ کو جذف کرتے ہیں جس سے محول میں موجود جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہیں اس میں کمی واقعہ ہونا شروع جاتی ہے پھر بارشوں کے پانی کو درختوں کی مٹی اپنے اندر جذف کر لیتی ہے جس سے سلاب نہیں آتے اس کے علاوہ درخت اور پودے جانوروں کا بھی مسکن ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر رہتے ہیں درخت اور پودے لگانے سے آکسیجن وافر مقدار میں ملتی ہے اس کے علاوہ کوئی سے بھی دو تین اور فائدے آپ اپنے الفاظ میں تحریر کر سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہیں تو جواب لکھیں گے آبی مخلوق سے مراد پانی میں رہنے والے جاندار ہیں سوال نمبر ا Fest دیکھئے زہریلے پانی کے آبی مخلوقات مکلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں تو زہریلے پانی کا مطلب ہے گندے پانی سے خراب پانی سے زہر ملے پانی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی مخلوق یعنی کہ جو پانی میں رہنے والے جاندار ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں سوال نمبر نو دیکھئے یومِ عرض کیوں منایا جاتا ہے تو بچوں بائیس اپریل کو یومِ عرض اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس دلائے جائے کہ زمین کا محول جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتا چلا دار ہے اور اس محول کو خراب ہونے کے لیے ہم سب کو مناسب اگدامات کرنے ہوں گے آخری سوال قدرتی محول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ کوئی سے تین چار پوائنٹس میں اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ ہم محول کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگا سکتے ہیں فیکٹریوں اور کارخانوں کے علودہ پانی کو دریاؤں میں جو اور سمندروں میں جو صاف شفاف پانی ہے اس میں ملنے سے روکا جائے گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کیا جائے تاکہ فضائی علودگی میں اضافہ جی بچو سوال نمبر دو درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے زمین ہے آپشنز دیئے ہیں سیارہ ستارہ سیارہ اور ستارہ سیارچہ تو درست جواب ہے سیارہ نمبر دو درخت کیا پردہ کرنے والی فیکٹریوں ہیں ہائیڈروجن کاربن آکسیجن نائٹروجن تو درخت کیا پیدا کرنے کی فیکٹریوں ہیں آکسیجن سوال نمبر تین آبی مخلوق میں شامل نہیں مچھلی کچھوے مگرمچ خرگوش درست جواب ہوگا خرگوش نمبر چار یومِ ارز منایا جاتا ہے بائیس اپریل کو بائیس جون کو بائیس اگست کو یا بائیس اکتوبر کو درست جواب ہوگا بائیس اپریل کو گردو گبار سے کونسی آلودگی پیدا ہوتی ہے آبی فضائی شور کی بہری درست جواب ہوگا فضائی آخری دیکھئے آلودگی کم کرنے میں مدد ملتی ہے درخت لگانے سے پلاسٹک کے تھیلوں سے کیڑے مار عدویات سے یا فیکٹریوں سے تو جواب ہوگا درخت لگانے سے جی بچو سوال نمبر تین دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کولم جیم میں لکھیں کولم علیف پرندہ ہریالی در ترقی دور تباہی سنگ دل کولم بے کمال زمانہ ظالم بربادی تکلیف تائر سبزہ پرندہ تائر ہریالی سبزہ درد تکلیف ترقی کمال دور زمانہ تباہی بربادی سنگ دل ظالم تعمیر